گوادرز بولیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباد شریف کی گوادر آمد گوادر پہنچنے پر وزیر اعالی بلوچستان میر عبدالخدوس بیزنجو چیپ سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز اوخیلی چیئرمن گوادر پورٹ اتارٹی نصیر خان قاشانی کمیشنر مکران شبیر احمد میگل ڈیپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائٹ جمیل احمد بلوچ سمیت دگر حکام نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباد شریف کو چیئرمن گوادر پورٹ اتارٹی نصیر خان قاشانی نے گوادر میں جاری سی پیک منصوبوں گوادر پورٹ گوادر پورٹ فری زون اور گوادر ریلوے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی وزیر اعظم پاکستان نے بریک وارٹر منصوبے پر عمل درامت نہ کرنے پر برہمی کا اضار کیا چینی کمپنی کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ فیزیبلیٹی بھی تیار ہے اور رقم بھی موجود ہے لیکن کام شروع نہیں کیا گیا وزیر اعظم نے چینی کمپنی کو معذرت بھی کی اور یقین دیانی کرائی کہ جلد کام شروع کیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباد شریف نے گوادر میں امن اومان کے حوالے سے آلہ ستہی اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں سیکیورٹی سیپ سیٹی منصوبہ بندی پر عمل درامت گوادر میں چائنیز کی سیکیورٹی سمیت دگر سیکیورٹی امور زیر بیس رہے وزیر اعظم شہباد شریف کی موجودگی میں گوادر ڈیولپمنٹ اتارٹی اور انڈس اسپتال کے درمیان گوادر میں ایک سو پچاس بستروں پر مشتمل بین الاقوامی میار کے اسپتال کے لیے مفاہمتی آدھ داشت پر دستخط کیے گئے جی ڈی اے اسپتال کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ اتارٹی مجیب الرحمان کمبرانی جبکہ انڈس اسپتال اینڈ ہیل سرویسز کی جانب سے چیئرمین عبدالکریم پراچا نے مفاہمتی آدھ داشت پر دستخط کیے دستخط کے بعد گوادر میں بین الاقوامی میار کا یہ اسپتال مقامی لوگوں کو علاج و موالجے کی میاری سہولیات فرام کرے گا اسپتال کی جلد تخمیل کے بعد اس کا انتظام انڈس اسپتال سمالے گا اسپتال کی تخمیل کے بعد گوادر کے لوگوں کو علاج کے سلسلے میں بڑے شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وزیر آزم پاکستان میاں محمد چہباز شریف کا گوادر کے مقامی فائف سٹار ہوتل میں سرکاری افسران ماہیگیروں اور عمائد دین شہر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوادر میں جاری تمام منصوبوں کو جلد مکمل کرایا جائے گوادر کی ترقی سے پاکستان کی ترقی ممکن ہے سابقہ حکومت نے گوادر کی ترقی پر توجہ نہیں دی اسی لئے منصوب تاخیر کے شکار ہوئے دو سو اکڑ ارازی ماہیگیروں کی ریائشی سکیم کے لئے فرام کریں گے وزیر آزم پاکستان نے کہا کہ مقامی ماہیگیروں کے میار زندگی کو بہتر بنائیں گے دو ہزار بوٹ انجن ماہیگیروں کو جلد فرام کیے جائیں گے بوٹ انجن کے لئے ایسے کمپنیوں سے بیڈ لے رہے ہیں جو تین سال تک انجنوں کی مکمل منٹینس کی ذمہ داری لے لیں وزیر آزم پاکستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لئے اس پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ سو ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں جو کہ تمام صوبوں سے زیادہ ہے وزیر آزم پاکستان کے دور گوادر کے موقع پر مناقضہ تقریب سے وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس بیزن جو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان پر خصوصی توجہ نہیں دی اس دفعہ وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بلوچستان کو اپنی ترجیحات میں شامل کر دیا ہے ہم وزیر آزم سے پنجاب جیسے کام کرنے کی توقع رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان اپنے پلان شدہ منصوبوں کی بروت تقمیل کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر آلہ بلوچستان میر عبدالخدوز بے زنجو کے درمیان ون ٹو ون ملاقات طویل دورانیے کی اس ملاقات میں دونوں رینماوں نے بلوچستان کے سیاسی امور سمیت بلوچستان کے مسائل ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلے خیال کیا وزیر آلہ نے بلوچستان کے دیرینہ مسائل اور ان کے حل کی تجاویز سے وزیر آزم کو آگا کیا وزیر آزم نے اس حوالے سے وفاقی حکومت کی برپور معاونت کی یقین دہانی کرائی دونوں رینماوں نے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے برپور اور نتیجہ خیز اقدامات کرنے کے عظم کا احادہ کیا وزیر آزم کی گوادر آمد کے موقع پر گوادر میں حق دو تحریک بلوچستان نے احتجاجی مزائمتی استقبال کے لیے ریلی نکالی ریلی کے شرکاں نے نعرہ لگاتے ہوئے فشاربر روڈ پر احتجاجی درنا دیا حق دو تحریک نے وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو احتجاجی درنے اسے لافتہ افراد کی بازیابی میوسپل کمیٹی گوادر کے منتقے پونسلران سے عدم ملاقات سمیت دگر مسائل پر درنا دے بیٹے حق دو تحریک کے سربرا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور بزرگ سیاستدان حسین وادیلا نے درنے کے شرکاں سے خطاب بھی کیا درنے کی وجہ سے پانچ گھنٹے تک فشاربر روڈ پر ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند رہا حق دو تحریک کے سربرا مولانا ہدایت الرحمان بلوچ حق دو تحریک کے بزرگ سیاستی رینما حسین وادیلا شریف میاں داد اور یاکوب جسکی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی استقبال درنے کا مقصد گوادر کے حقیقی عوامی نو منطقے پونسلران پاکستان کو نظرانداز کرنے کے خلافتہ وزیر آزم پاکستان کو عوامی مسائل اور لافتہ افراد کی بازیابی کی طرف توجہ مفضول کرانا ہے ان کا کہنا تھا کہ بند کمروں میں بیٹھ کر عوامی منصوبے پایا تقمیل اور کامیاب نہیں ہوں گے گوادر کے عوام کو متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہوگا لافتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹا لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں بہت جلد کوئٹا میں دس لاکھ افراد کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے گوادر کے لافتہ افراد کے لوائکین نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے موسا مورتا میرین ڈرائب اعتجاجی ریلی نکالی اعتجاجی ریلی کے شرکاں نے ہاتھوں میں لافتہ افراد کی تصاویر اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے ریلی کے شرکاں نارے لگاتے ہوئے میرین ڈرائب پر پہنچے جہاں ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کر لی اعتجاجی جلسے سے لافتہ افراد کے لوائکین اور سیاسی پارٹیوں کے رینماوں نے خطاب کیا پسنی میں گہر کانوی ٹرول ونگ بے روزگاری اور فیکٹریز کی بندش کے خلاب مولانا زاکر حسین کی سربراہی میں اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اعتجاجی مظاہرے کے دوران حق دو تیری کے کارکنان نے گز کر نارے بازی کی اعتجاجی درنے میں ایک طرف مولانا مرداباد تو دوسری طرف مولانا زنداباد کے نارے گوشتے رہے اعتجاجی مظاہرین اور حق دو تیری کے ماہیگینوں کے درمیان اس وقت تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا جب حق دو تیری پسنی کے کارکنان مظاہرہ منتظم مولانا زاکر حسین کے خطاب کے دوران پہنچ کر نارے بازی کرنے لگے مظاہرین اور حق دو تیری کے کارکنان آمنے سامنے نارے بازی کرتے تھے تو مشتہل اجم کو قابو کرنے کے لئے کوئی پولیس اور لیوی زیلکار تائنات نہیں تھے فاک پوچ کی جانب سے گوادر کے مختلف علاقوں میں تسلسل کے ساتھ مفتیبی سہولیات کی فرامی جاری فاک پوچ کی جانب سے گوادر کے دہی علاقہ نلیٹ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقے کے گریب نادار اور مستحق افراد کو تیبی سہولیات فرام کی گئی ترجمان 44 ڈویجن کے مطابق میڈیکل کیپ میں ڈاکٹروں کی ٹیم اور پیرامیڈکس سٹاپ نے دو سو سے زائد مریضوں بشمول ایک سو آٹھ خواتین اور ستاسی بچوں کی مفتیبی معاینہ کیا امراض کی تشخیص اور عدویات فرام کیے ترجمان نے بتایا کہ مقامی لوگوں کو کرونا وائرس کے قلاب ویکسین کی سہولت بھی مویا کی گئی پسنی شہر میں رات گئے پسنی وابڈا کی جانب سے گیر ایلانیا لوڈشٹنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن من گئی گئے ریلانیا لوڈشٹنگ سے شہری پریشان ہو گئے شدید گرم موسم میں بوڑے خواتین بچے حتیٰ کے بیمار افراد کا بھی کوئی پرسان حال نہیں رات گئے پسنی شہر میں بجلی آنے یا جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں اکثر رات گئے فائلٹ کے نام سے پسنی وابڈا کی جانب سے گنٹو بر بجلی گائب رہتی ہے شہید یاسر جان ڈویجنل کرکٹ ٹورنمیٹ کے دوسرے راؤنڈ کے آخری میچ میں ینگ دشت کرکٹ کلپ گوادر نے ینگ اسٹار کرکٹ کلپ گوادر کو نووے رن سے شکست دے دی اور دوسرا آل گوادر مروم عبدالرزا کرکٹ ٹورنمیٹ میں ویلا اسٹار کرکٹ کلپ گوادر نے عربیا اسپارٹس کو شکست دے دی موسیقی